رحمت اللہ عثمان علی بیگ صاحب جی وعلیم السلام و رحمت اللہ ابھی میں ملانا صاحب کو سن رہا تھا انہوں نے ایک واقعہ سنایا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پہ ایک عورت کورا پھینکی تھی تو میں نے ایک اور ویڈیو کلپ دیکھا اس میں ملانا خادم ریزوی صاحب فرما رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی توہین ہوتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ برداش کرتے ہوں اور یہ واقعہ مستند نہیں ہے وہ کیسے صحابہ اتنی توہین برداش کر لیتے تھے تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا یہ واقعہ مستند ہے اور یہ کہاں پہ مل سکتا ہے کسی اس میں حدیث میں ہیں بڑی مہربانی جزاکم اللہ اللہ علیہ وسلم شکریہ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تو میں نے ایک بیان کیا حوالہ اگلے ایک کسی پروگرام میں یہ معین دے دیا جائے گا جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں خاص طور پر اس کو اس لیے نہیں بیان کیا تھا اب میں دورہ سا تفصیل بتاتا ہوں بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے خانقابہ کے پاس اور آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ پر باز کہتے ہیں اوجری باز کہتے ہیں بچہ دانی اونٹ کی وہ کسی نے لا کے رکھ دی تھی اور آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سک رہے تھے کسی نے جا کے حضرت فاطمہ کو خبر دی اور وہ تشریف لائیں اور وہ ہٹایا اور اس طرح سے وہ آپ سجدے سے اٹھے اور یہ سارا واقعہ بخاری میں موجود ہے آپ کس قسم کے مولاناوں کی بات کر رہے ہیں تیرہ سال میں رسول اللہ علیہ وسلم کہ نہ آپ نے نہ آپ کے کسی صحابہ نے ایک پتھر بھی کسی دودھرے کو نہیں مارا ایک پتھر بھی نہیں مارا تو آپ یہ جو آج کل کے مولانا سوائے قتل کے اور کوئی جانتے ہی نہیں ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طائف میں رسول اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے کیا صحابہ گئے وہاں قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس تو فرشتے آئے ہوئے تھے کہ ان کو میں تباہ و برباد کر دوں مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا ان آج کل کے فرضی مولویوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیارت ہے یہ اوجری یا بچہ دانے والی روایت جو میں نے سنائی یہ تو بخاری میں موجود ہے کیا صحابہ اس وقت قتل نہیں کر سکتے تھے قتل کیا انہوں نے کبھی نہیں کیا یہ غلط باتیں ہیں یہ باتیں اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں یہ جتنے مولماء ہیں ان کو چاہیے کہ روایات کو دوبارہ پڑھیں اور اس آیت کو یاد رکھیں وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرا آقا محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا وہ قاتل بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا وہ ظلومن جہولہ تھا وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم برداشت کرتا تھا اور جہولہ پھر اس کو بھول جاتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ اس حد تک رحیم و قریم تھا اس کی رحمت کو دنیا میں پیش کیجئے بدنا نہ کیجئے میرے آقا کو آپ لوگوں نے آپ کے ان مولویوں نے آپ کو پتہ نہیں غیر مسلم کیا کہتے ہیں بس قتل 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 کے علاوہ کچھ نہیں اسلام کو ایک قتل بنا کے رکھ دیا اللہ تعالی نے اس دین کا نام اسلام رکھا تھا اسلام کے معنی سلامتی کا دین ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم دائیں طرح والوں تم پر بھی سلامتی بائیں طرح والوں تم پر بھی سلامتی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور بتا دیتا ہوں جب فتح مقہ ہوئی ہے یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی حضور ہم کو قتل کروائیں گے کیوں نہیں قتل کروایا حضور نے حضور نے فرمایا سوال کیا ان سے کہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو مقہ والے تیرہ سال مجھ پہ اور میرے ساتھ کیوں پہ تم لوگ نے ظلم کیے اب کیا توقع رکھتے ہو کونوں نے کیا کہا تھا انتا قریم تیرے قرم کا واسطہ ہے تیری قرم پر ہمیں توقع ہے تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا حضور کا جواب کیا تھا کہ ازہبو انتو متولقا جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں یہ تھا میرا آقا رحمت وہاں ان کی گردنیں نہیں اتار دی تھی میرے آقا کی رحمت کو دنیا کے سامنے پیش کریں رسول اللہ علیہ وسلم کو اس رنگ میں پیش نہ کریں جو ساری دنیا آپ پر حضرنے لگ پڑے اپنے کردار کو صحیح کریں اور یہی آر مسلمانوں کی تباہی کا نتیجہ ہے یہ پروگرام جو آج پیش کیا جاتا ہے یہ وہ صحیح پروگرام ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود علیہ السلام نے آکے ہم کے رسول کے ساتھ کا مقام سکایا ہے کہ صحیح مقام کیا ہے ان کا اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور میں اضافہ کر دوں آج جماعت احمدیہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جیسا کہ میرے آقا حضرت خلیفت المسیح خامس عزیز نے کل خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ظلم کیا جا رہا ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ مکی دور میں سے گزر رہے ہیں اور گزر کے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں ہم وہ لوگ ہی ہیں جو رسول علیہ السلام کی رحمت کو دنیا میں ظاہر کر رہے ہیں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جو یہ مخالفین میرے وہ خاطب ہیں کہ جو مخالفین ہیں کیا انہوں نے مخالفین مکہ جیسے بننا ہے یا مسلم مہین نے مکہ جیسے بننا ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلے سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے آج تو دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اس لئے میرے بھائی جس نے بھی یہ سوال کیا ہے اور جو میری یہ بات سن رہے ہیں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تے ان کو اللہ نے سارے قرآن میں بار بار کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّالَمِينَ آپ بتا دیں کہیں بھی رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل کہا گیا ہو جابر کہا گیا ہو کہیں نہیں کہا گیا کیوں وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی اور پھر آپ میں یا یہ مخالفین اسلام جو باتیں کرتے ہیں لوگوں کے جذوات کو بھڑکاتے ہیں ان کو بھی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا میں نمائک کریں اور دنیا کو بتائیں کہ آج اس رحمت کی طرف آگے تب ہی تم بچا جاؤ گے ورنہ تم بچ نہیں سکتے بہت دی تک بہت دی تک یا بہت دی موسیقی